اسلام علیکم آج ہم نے نائیت کلاس فیزکس میں چپٹر نمبر سیون میں ایک ٹاپک پڑھنا ہے پاسکاللہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاسکاللہ ہمیں کیا کہتے ہیں اور اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاسکاللہ ہے کیا دراصل اگر ہم ایک اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کوئی اس کو سمجھے ہیں تو پھر ہمارے لئے دیفریشن آسان ہو جائے گی بٹر ٹھیک ہے ذرا دیکھیں گا لیٹس پوز کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے کہ کنٹینر ہے یا پھر واز ہے کوئی بھی چیز ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے کیا پانی لیکوڈ ٹھیک ہے یہ لیکوڈ یہاں پہ بھی ہمارے پاس پانی ہے لیکن یہاں پہ ایک پسٹن لگا ہوا ہے کیا لگا بٹا پسٹن جس کو ہم ڈھکن کہتے ہیں بٹ یہ جو پسٹن ہے یہ موویبل ہے یہ کیا ہے بٹا موویبل ہے فری ڈو موو ہے یہ آسانی سے موو کر سکتا ہے اب یہاں کیوں رکھا ہے کیونکہ نیچے پانی ہے اس سے زیادہ اور یہ نیچے نہیں جا سکتا بیٹا ٹھیک ہے اچھا ہم نے کیا کیا کہ اس کے یہاں پر ہم نے کچھ ہول کر دیا بٹا اور یہاں پہ بھی ہم نے کچھ پسٹن لگا دی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر بھی پانی ہے اس کے اندر بھی پانی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی پسٹن ہے کافی سارے بٹا ہمارے پاس یہاں پہ پسٹن ہیں یہ جو کہ ہم نے اس کے اندر پانی کو بھرا ہوا ہے سمجھائی بٹا اب یہ پانی پائپ میں تو ہے لیکن پائپ سے باہر نہیں کر رہا کیونکہ پسٹن ہے بٹا یہ بھی پسٹن ہے یہ بھی پسٹن ہے یہ بھی پسٹن ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں کسی ایک اند پر کسی ایک اند پر یا کسی ایک پسٹن کے اوپر فورس اپلائی کرتے ہیں کیا اپلائی کرتے ہیں بٹا فورس اپلائی کرتے ہیں سمجھ جاگی فورس اپلائی کرنے ہم نارملی فورس اپلائی کریں گے تو پریشر اگزرٹ کریں گے کیا کریں گے بٹا پریشر اگزرٹ کریں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر ہم یہاں سے اس یونٹ ایریا اے کے اوپر ہم کیا قلعہ کرتے ہیں بیٹا فورس کیا پھلائے کرتے ہیں فورس اپلایا کرتے ہیں فورس پر یونٹ ایڈیایس نوان ایز پریش کر پریش کر رہے ہیں پریشر ہم اس ڈائریکشن میں پرے کر رہے ہیں کس کو مل رہے ہیں nasso مل رہے ہیں ہم پیسہ کے اوپر لگا رہے ہیں تو کیا مطلب ہیں ہم لیکوڈ کے اوپر پریش اگڈرٹ کر رہے ہیں بجے تو کیا ہوگا کہ آپ کے یہ جس پریش ہے پریکڈ کو ملے گا تو لیکوڈ لیکوڈ بدائی نہیں چاکتے ہے تو پھر ہوگا کیا کہ یہ جو آپ پریشر اگزرٹ کی ہے پی تو یہ پریشر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا چاروں اطراف میں بیٹا ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی بیٹا بات سمجھا گی یعنی کہ ہر طرف یہ پریشر کیا ہو جائے گا بیٹا ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا پھیل جائے گا ٹرانسمنٹ ہو جائے گا ٹرانسفر ہو جائے گا بیٹا باہر سمجھا گئی تو ہوگا کیا آپ پریشر تو یہاں سے اگزرٹ کر رہے ہیں یہ والا پانی بھی باہر کی طرف نکلنے کوشش کرے گا باہر نکلے گا یہ والا پانی بھی باہر کی طرف نکلنے کوشش کرے گا ادھر سے بھی پانی باہر نکلے گا اور ادھر سے بھی کیا ہوگا بٹا پانی باہر کی طرف نکلے گا بٹا باہر سمجھا گئی نا تو آپ نے فورس لگائی کہاں تھی بھلا اس جگہ پہ اوپر اس جگہ کے اوپر تو آپ نے پریشر لگا تھا جس یہاں پر وہ پریشر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا کہ ٹرانسفر ہو گیا بیٹا لیکوڈ میں تو یہی سارا کام یہی سی چیز کو کون ایکسپین کرتے ہیں بیٹا پاسکلز ٹھیک ہے اس کو ہم پاسکل کے طور پر پڑھتے ہوتے ہیں بیٹا اب وہ کیا کہتا ہے ہم نے کیا پڑھا یہاں پہ کہ جو ہم نے یہاں پر پریشر اگزرٹ کیا وہ ایکولی ٹرانسمنٹ ہو گیا کیا ہو گیا بیٹا ایکولی ٹرانسمنٹ چاروں طرح میں پھیل گ پریشر بیٹا باس سمجھا گی ادھر سے ہمیں ٹرانسفر کی ٹرانسمنٹ کا پتہ کیسے چلا پہلے یہاں سے پانی نہیں نکل رہا تھا لیکن پریشر کے لگانے سے ادھر سے کیا نکلنے لگیا بیٹا پانی نکلنے لگیا بیٹا باس سمجھا گی نا تو ہمیں یہ پہ چلا گی جو پریشر تو اوپر کی طرف لگایا تھا اوپر سے لگایا تھا لیکن وہ پریشر کی وجہ سے پانی پھیل گیا بیٹا اور دوسری طرف اطراف میں موف کرنے لگیا بیٹا باس سمجھا گی this is known as pascalzilla اب ہم اس کی definition سمجھتے ہیں pressure applied at any point of liquid کسی بھی point کے اوپر آپ pressure exert کریں بیٹا ٹھیک ہے enclosed in a container کونسا liquid کے اوپر بیٹا جو کہ کسی container کے اندر بیٹا کیا ہے enclosed ہے ٹھیک ہے it transmitted یہ کیا ہو جاتا ہے بیٹا transmit ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے بیٹا transmit without any loss transmit کا مطلب ہے transfer ہو جاتا ہے بیٹا transmit کا کیا مطلب ہے بیٹا transfer ہو جاتا ہے without any loss کسی نقصان کسی pressure جو ہم apply کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا loss نہیں ہوتا equally transmit ہوتا ہے into all other parts تمام حصوں تک بیٹا of the liquid liquid کے بیٹا یہ statement کس کی statement بیٹا pascals کی بیٹا باس میں جا گی کسی کوئی بات مشکل ہے گی اب ہم نے تو force apply کی تھی یہاں پہ صرف ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں ادھر force apply نہیں کرتے ہم ہم force apply کرتے ہیں اس piston کے اوپر let's pause یہ جو piston تھا اس piston کے اوپر force apply کرتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کا area A ہے اور اس کے perpendicularly ہم اس کو کیا apply کریں میٹا force apply کریں سمجھا گی نا بات تو اب دیکھو کہ اس piston کے اوپر force لگائیں گے pressure exert کریں گے تو اس کو کیا ملے گا اس liquid کے پر ہم pressure exert کریں other words تو پھر ادھر ادھر اور ادھر سے تو پانی نکلے گا باہر ادھر سے بھی پانی باہر کی طرف نکلنے لگ جائے گا بیٹا بات سمجھا گی نا یعنی جہاں مرضی سے آپ liquid کے اوپر pressure exert کریں تو pressure equally transmit ہو جاتا ہے in all directions تمام اطراف میں بیٹا بات سمجھا گی نا جہاں سے پیسے لگائیں گے وہاں سے بھی نکلے گا وہاں سے تو اگر تو یہ movable یہ fixed ہے یہ یعنی کہ اس کے آس پاس سے کوئی جگہ نہیں ہے پانی کو نکلنے کی تو پھر تو نہیں نکلے گا اگر یہ lose ہے تو lose میں تو ویسے ہی پانی نکلتا رہے گا ادھر سے pressure exert کر رہے تو ادھر والے پانی کو پوش کر رہے ہیں بات سمجھا گی نا اس طرف پانی نہیں آئے گا باقی طرف میں کیا ہوگا بیٹا پانی نہیں باہر کی طرف نکلنے لگ جائے گا سمجھا گی اگر یہاں سے یہ بھی تائٹ ہے یہ بھی تائٹ ہے یہ بھی تائٹ ہے یہ بھی تائٹ ہے move نہیں کر سکتے تو پھر یہ container leak ہو جائے گا بیٹا یہ برست ہو جائے گا پھٹ جائے گا کیونکہ pressure مر رہا ہے اس کو پیچھے سے بیٹا بات سمجھا گی نا پانی نے کہیں نا کہیں move کرنا ہے کیونکہ اسے pressure exert ہو رہا ہے تو اس کا تو specific volume ہے وہ زیادہ compress تو نہیں ہو سکتا تو وہ اس نے کیا کرنا ہے ان containers کی wall کے اوپر کیا لگانا ہے بیٹا pressure exert کرنا ہے بات سمجھا گی اگر pressure exert اتنا کم ہے کہ یہ wall برداشت کر سکتی ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر wall تھوڑی weak ہیں تو پھر کیا ہوگا wall میں کیا ہو جائیں گے holes ہو جائیں گے بیٹا بلاسٹ ہو جائے گا پانی leak ہو جائے گا بات سمجھا گی تو یہ تھا ہمارا بیٹا اس کے آگے دو applications ہیں hydraulic press اور ہمارا بریک سسٹم جو ہے بریکنگ سسٹم جو ہوتا گاڑیوں میں تو یہ سارا پاسکل لاکے پر work کرتا ہے لیکن جو بریکنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کی سلیبس میں نہیں ہے ALP میں اور جو hydraulic press ہے وہ اس سلیبس کا حصہ ہے اب ہم اس کو study کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی پاسکل ذات سے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں in the comment section اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی